یہ وہ مچھلیاں ہیں جو ان دنوں بیہار کے وازار میں بکتی ہیں دیکھئے کس طرح سے ان مچھلیوں پر ایک کیمیکل کا لیپ لگایا جا رہا ہے ذرا غور سے دیکھئے اس ہاتھ کو جو اس میں کیمیکل کا لیپ لگا رہا ہے دیکھئے اس ہاتھ میں دستانیں پہن رکھے ہیں اسی سے اندازہ لگائیے کہ یہ لیپ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ وہ لیپ ہے جس کا اپیوگ مرد شریر کو تھوڑے دنوں تک سنرچت رکھنے کے لیے مردہ گھر میں کیا جاتا ہے اور اس سے ہونے والی بیماریوں کے بارے میں ڈاکٹرز کی کیا رہا ہے ذرا یہ بھی سنیے ایسے سوٹ ٹرم ایکسپوزر میں مینلی ریسپیٹری ٹیکٹ کو یہ انبول کرتا ہے اور جس میں نیزل ڈسچارج ہوا واتری آئیز ہو گیا کنجیسن ہو گیا ڈاکٹر صاحب جن بیماریوں کا نام لے رہے ہیں دراصل وہ مچنیوں پر لگائی جانے والی اس کیمیکل سے ہونے والی بیماریوں کے نام ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیمیکل ہے کیا یہ وہ کیمیکل ہے جس کی پچاس ایمل سے لے کر دو سو ایمل کی قرآن ایک بریس شریر کو بچائے رکھنے کے لیے کافی ہے اور اب ذرا ڈاکٹر صاحب سے سنیے کہ اس سے کون کون سی کھا تک بیماری ہو سکتی ہے صورت ترم میں رسپیٹری تریکت انفیکشن سے برید ہے تو سم ایکسٹین گستو انٹیشنی لیزن سے لیکن لانگ ترم ایفیکٹ میں دیفرٹلی ریسرچرز کا دفرینٹ ویو ہے بہت ویرے گوانی طور پر کی پروبیلی می بھی ایک آرسنوزینک ایجن اور خاص کر میکیمیا وغیرہ کا ایک تائنس برین ٹیومر آلسو اس بکا انسیدنس بکا دیتا ہے فار مولین یہی نام ہے اس کے میکل کا جو اس مچھلی پر لگایا جا رہا ہے یہی ہے وہ زہر جو کھانے کے ذریعے آپ کے شریر میں سما رہا ہے یہی ہے موت کا رسائن جو دھیرے سے سواد کے ذریعے آپ کے شریر میں سماتا جا رہا ہے اور لے کر آتا ہے موت کا پیغام مچھلیوں سے کاتو کو تو نکال کر آپ کھا لیتے ہیں لیکن جرہ سوچئے جن مچھلیوں میں فار مولین جیسے رسائنک پردارت ہو اسے آپ کیسے نکال پائیں گے روی کانت کول کاتا موڈیا ٹی وی